میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ میری گاڑی ہے جس میں میں نے دیتی دو ہزار چھے میں نیہ صاحب تشریف لائے انہوں نے دو لاکھ لگزی ٹیکس بنایا اب میرے بھی کوئی نوٹس نہیں ہے میں آگ گزر گئی اس کے بعد میں نے ایک سائزوانوں کو کہا کہ بھئی میرا لگزی ٹیکس کا نام میں نوٹس بیجائے اور انہوں نے کہا جی آپ کا بندہ نہیں آپ کو ختم ہو گیا میں نے کہا جی میں وہ دو لاکھ بڑھوں گا کیوں بھروں گا کہ یہ عادت جو ہے نا یہ میں اپنی بگاڑنا نہیں چاہتا تو بھائی اگر ہر شہری آپ کو ادا کرنا چاہے تو یہ ہم اس ملک کو اس منڈی کو کبیر والے کو سب کو سمجھا اگر میں یہ کہوں کہ میں تو اپنا فرض ادا نہ کروں اور لوگ ادا کریں یہ نہیں مجھے آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو میرے ذمہیں ہیں میں ادا کروں جو آپ کے ذمہیں ہیں آپ ادا کریں اس میں کوئی سب کو برابر ہونا چاہیے آپ کا پوائنٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے پہلے ہم ہم سے بات کریں گے وہ کہیں گے ہمارے کا ہمیں کیا ذمہ پتا ہے کہ ہے یہ دو بہرحال جب تک تمام ادا کریں اور یہ پتا ہو کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے تو کوئی پاکستانی ایسا مہربہ بطن نہیں ہے وہ کبھی ٹیکسٹ نہیں تو یہ ہے کہ ہم ادا کرتے ہیں کہ خاک ہو جائے اس لیے میری اتنی ادارش ہے کہ ہمیں اپنا فرض سمجھنا ہے ادا کرنا چاہیے اور ہمیں خواہش ہونی چاہیے بلکہ ہم یہ پالیسی بنائیں گے جو پیسہ ہم دیتے وہ شفاق طریقے سے صحیح طریقے سے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں میرے علم میں ادا کر ہوا ہے ہمیں تمام سہبان کر شکریہ رہا ہے